تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جان بچانے اور جان لینے پر دیکھیں جان بچانا ایک اتنی اہم چیز ہے اسلام میں بہت ہی مشہور قرآن کی آیت ہے جو میں آپ ناظرین کو بھی انکاریش کروں گا کہ آپ بھی اگر یاد کر لیں آپ شاید کسی کو بتا سکتے ہیں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تھٹی ٹو تری این ٹو ملاتے ہیں تو پانچ ہو جاتے ہیں آسان ہے یاد کرنا یہ آیت جو اوبامہ نے بھی کوٹ کی تھی جو شخص کسی جان کا قتل کرتا ہے مرڈر کی سزا کے طور پر نہیں ہے یا زمین پر فساد فہلانے کے لئے بھی سزا کے طور پر نہیں ہے یعنی کہ کوئی معصوم جان کا قتل کرتا ہے ایسا ہے جیسا کی اس نے سارے انسانوں کو مار دیا اور جو ایک جان بچا لے ایسا ہے جیسا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا ایک جان لینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اس نے ایک کو نہیں مارا آدمی پلے ایک کو تمہارے جیسے کو لیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہزاروں زندگیاں مار دی جاتی ہے لاکھوں کو دسٹرپ کر دیا تھا کہا بس اتنا کو لیٹرل ڈیمیج ہے اسلام نے کہا نہیں ایک کو ایک نہیں گنیں گے ایک کو ایسا سمجھیں گے اسے تم نے سارے انسانوں کو مار دیا اور ایک جان بچا ہے جیسے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا اور یہ بات بھی گوھر کریے کہ یہ ساری آیتیں جو آپ میں بتانے والا ہوں اس کے اندر جہاں جہاں لفظ نفس آتا ہے تو نفس کے اندر اس کا ریلیجن سپیسیفائیڈ نہیں ہے کہ مسلم کی جان ہے کہ ہندو کی جان ہے کہ کرسچن کی جان ہے کہ سکھ کی جان ہے کہ جوج کی جان ہے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی جان بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا تو یہ ایک جان کی قیمت ہے سب اموبقات ساتھ خلاق کرنے والے گناہوں سے بچو ان ساتھ سب سے بڑے گناہ جو سب سے ڈسٹرکٹیف سنز ہیں وہ ساتھ ڈسٹرکٹیف سنز میں سے ایک سن ہے کسی معصوم جان کو مارنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے لوگوں سے وعدہ لیتے تھے اوت افیل تھی جب بیعت بیعہ لیتے تھے تو اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ بھی تھی سعی بخاری کی حدیث میں ہے کہ تم کسی بھی معصوم جان کا قتل نہیں کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ جانوں کو بچانا ہے نہ کہ معصوم جانوں کو گوانا ہے جو ٹیلیرزم کی فلوسفی ہے